ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلی نشستوں میں پچھلے درسوں میں جو بات چل رہی تھی وہ اس بات کا تذکرہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں ایک معاہدے کے اندر شرکت فرمائی تھی جس کو حلف الفضول کہا جاتا تھا یہ حلف الفضول وہ معاہدہ تھا جس میں مظلوموں کو انصاف دلانے کی بات تھی اور تمام قبائل قریش نے جمع ہو کر کے اس بات پر اتفاق ظاہر کیا تھا کہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے ان کا حق دلائیں گے اور ہوا یہی کہ زبیر بن عبداللہ کی کوششوں سے وہ آدمی جو زبید سے آیا تھا جس سے عاص بن وائل نے سامان خریدا تھا اور پیسے پہ نہیں کیے تھے ستا رہے تھے وہ تو تمام قبائل نے اتفاق کر کے اس انسان کی مدد فرمائی اور عاص بن وائل سے پیسے حاصل کر کے نکال کر اس مظلوم انسان کو دلائیا یعنی اس کو حق مل گیا حلف الفضول اسی معاہدے کا نام ہے کہ مظلوموں کی مدد کی جائے گی اس سے یہ درس اور سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ایسے انصاف اور عدل کے معاہدے اگر سماج اور سوسائٹی میں ہو رہے ہوں تو ہمیں بھی اس کا فریق بننا چاہیے کہ اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے